موسیقی پیریس کے نوہی علاقے ویلی اللہ بیل زائکہ ریسٹورنٹ میں پی ٹی آئی فرانس کی رہنمہ محترمہ آسفہ حاشمی اور محترمہ ناصرہ حان نے عید کے موقع پر سجایا دیسی کمیونٹی کے لیے چاندرات بازار جس میں ہواتین کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اس چاندرات بازار میں کپڑے جھوٹے جولری کاسمیٹک کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ مہندی چھوڑیاں اور پالرز کے سٹال بھی لگائے گے اس موقع پر پرام کی آرگنائزر محترمہ آسفہ حاشمی اور محترمہ ناصرہ حان نے میڈیا سے گتھو کرتے ہوئے کہا کہ اس بازار کو آرگنائز کرنے کا مقصد پاکستانی فیملیز کو ایک چاہت تلے وہ تمام سہولیات میسر کرنا ہے جو عید کے موقع پر ہماری روایات اور ہماری کلچر کا حصہ ہے اور دیارے غیر میں یہ سب چیزیں ایک جہاں میسر ہونا تقریباً ناممکن ہے ہمارا مقصد نئی نسل کو اپنی ثقافت اور اپنی مذہبی روایات سے روشناس کرانا ہے روزہ کیا ہے اور رمضان کا توفہ عید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا خیر مقدم کیسے کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں بھی وہ ایسے ہی پرام کا انقاد کرتے رہیں گے مہندی اور چوڑیوں کے سٹال پر خواتین اور بالخصوص بچیوں کی دلچسپی قابل دید رہی شرکاہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پرام کا انقاد مستقبل میں بھی ہونا چاہیے اس سے کمیونٹی میں رابطے اور حیریت کی فضاء کو فراغ ملتا ہے اس وقت ہم پیریس کے نواحی علاقے ویلی اللہ بیل میں ہیں اور یہاں کا ایک مشہور ریسٹورنٹ زائکہ ریسٹورنٹ میں ہیں جہاں پہ ہماری دیسی کمیونٹی کی طرف سے محترمہ آسفہ حاشمی صاحبہ اور محترمہ ناصرہ حان صاحبہ نے دیسی کمیونٹی کے لیے سجایا ہے مینہ بزار تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس مینہ بزار میں کیا کیا ہے آج یہاں پر ہم نے میں نے اور ناصرہ خان نے ہم لوگوں نے دونوں نے مل کے یہاں پر عید میلے کا انقاد کیا تاکہ جو یہاں پر کمیونٹی رہتی ہے ان کو چیزیں خریدنے میں ایک ہی جگہ سے وہ ساری چیزیں خرید سکیں اور ان کو آسانی ہو یہاں پر کھانے پینے کے سٹالز ہیں کپڑوں کے ہیں میندی کے سٹالز ہیں جولری کے سٹالز ہیں اس کا رینجمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے جو یہاں پر پیدا ہوئی ہے انہیں ہماری ان روایات کا اور جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان کو اس بات کا علم ہو کہ ہم فرانس میں رہتے ہوئے بھی ہمیں پتہ ہو کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے ہم نے روزے رکھے ہیں روزے رکھنے کے بعد عید آتی ہے اور عید کو ہم نے کیسے خوشیوں سے منانا ہے اسلام علیکم ناظرین آج میں نے جو ہے یہ پروگرام جو چاندرات میلہ ہے اس کے نام سے ہم نے مناخت کیا مقصد سارا یہ تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کو عید کی جو شاپنگ ہوتی ہے وہ فرام کرنا تھا اس میں ہم نے ڈیفرنٹ قسم کے سٹالز لگائے ہیں اور کمیونٹی جو ہے وہ ان کو انوائٹ کیا خاص طور پر ینگ جنریشن کو میں یہ میسج دینا چاہتی تھی کہ جیسے ہم بچپن میں اپنے والدہ کے ساتھ بزاروں میں جاتے تھے اور شاپنگ کرتے تھے مہندی لگواتے تھے تو نیو جنریشن کو میں بس یہی میسج دینا چاہتی تھی کہ وہ بھی فرانس میں رہ کے اس چیز کو آویل کریں اور چاندرات میلے میں شرکت کریں بہت شکریہ یورپ میں مقیم پاکستانی بہت ضرور شورت سے عید کی خوشیاں منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ایک پروگرام مرکت کیا ہے ناصرہ خان اور آسفہ حاشمی نے جس میں ہم سب لوگوں نے اسٹالز لگائے ہیں تاکہ تمام پاکستانی کمیونٹی یہاں پر آ کر کے اپنی عید کی خوشیاں دوبالہ کر سکیں اور اپنی خریداری کر سکیں آج ہم عید کے موقع پر جو ہونے والا فیسٹیویل ہے اس میں اکٹھے ہوئے ہیں کلچرل پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت سارے سٹالز لگے ہوئے ہیں کھانے پینے کے کپڑوں کے مہندی کے بچیاں بہت خوش ہیں آج پوری کمیونٹی کی گیادرنگ ہے بہت زیادہ زبردست قسم کا جونسل پروگرام ہے بہت سارے بچے آئے ہوئے ہیں لوگ بہت خوش ہیں آپس میں ملاقات کر کے نئی نئی دوست ہوئی ہے بچیوں کی آپس میں بڑوں کی تو ایسے مواقع ہونے چاہیے مزید آنے والے دنوں میں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں نئے سال میں اور بکرہ عید پر بھی اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ارگنائز ہوگا یہ چاند رات بازار دو دن تک کے لیے انتقیت کیا گیا واحد حسین جعفری اندیسی ٹی وی پیریس فرانس موسیقی موسیقی